سب سے دلچسپ پہ میں آتا جا رہا ہوں سفلتہ کی آترہ میں سب سے پہلی جنگ قدرت کے ساتھ ہوگی تمہاری سے in the process of achieving your dreams you have to fight with nature اب آپ بولو گے یہ کیا بات ہوئی میں بولتا ہوں ہاں 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 یہی سے شروعات ہے سفلتہ کی آترہ میں سب سے پہلی جنگ قدرت کے ساتھ ہونے والی ہے اور میں تم کو لس بنانا نہیں شکھانا چاہتا ہوں وہ تمہاری leaders تمہارے apply جسے تم کو مجھ سے بیٹر بتا سکتے ہیں میں تمہاری نیو مضبوط کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پہاڑ جہاں اٹک جائے سب اٹک جائے یوٹن مت مارنا سفلتہ کی آترہ میں سب سے پہلی جنگ قدرت کے ساتھ ہوگی سر ہنوان جی نے جب لنکہ کے لئے چڑھائی شروع کری جاموان جی نے جب ان کو پرووک کیا اور ہنوان جی نے جب چڑھائی شروع کری دیکھئے مایائیں رچی جانے لگی پرپنچہ ہونے لگے اور پریقشہ لینے کون آئی سرسہ سرسہ کو بھیجا کس نے دیوتاؤں نے دیوتاؤں نے سرسہ نام کی راکشی سی کو بھیجا جا اس کی پریقشہ لے اس لائق ہے بھی صحیح کے پہلی لڑائی آپ کی قدرت کے ساتھ ہوگی سر قدرت پریقشہ لے گی ہر وقت ہر گھڑی اگر آپ ایشوت میں وشواس کرتے ہیں تو میری بات نوٹ کر لیجئے اور کوئی بھی پریقشہ آپ کو ڈگا نہیں سکتی یہ پریقشہ اسثائی ہوتی ہے دھیان رکھنا یہ پریقشہ سب اسثائی ہے قدرت ٹھوکے گی تم کو اچھے سے دیکھو میں آپ کو بتانا چاہوں گا پچاسزار روپے کی کئی نوکری بھی لگتی ہے نا تو انٹریوی ہوتا ہے تمہارا یار ہلو ہوتا ہے کے نہیں ہوتا اور نوکری اگر ایک لاکھ روپے کی ہے تو انٹریوی تگڑا ہوتا ہے کی ڈیلا ہوتا ہے تگڑا ہوتا ہے اور نوکری اگر پانچ لاکھ روپے مہینے کی ہے تو انٹریوی کیسا ہوتا ہے اور نوکری اگر دس لاکھ روپے مہینے کی ہے تو تھکائی ہوگی کے نہیں ہوگی زندگی میں بہتر ہونا ہے تو تھکائی زیادہ بہتر ہوگی سب اور وہ ٹھکائی کرے گا کون جانتے ہیں بیچ سال کا تھا میں جب میں گریجویٹ ہو کے آیا in 1998 I become graduate from ڈی ای بی کالیج فاردہ بار گھر آیا کالی رنگ کا ٹوپی ہمارا ملتا تھا ہم کو کنوکیشن میں کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس کو چوگا سا ہوتا تھا وہ کرائے پہ ملتا تھا 25-50 روپے کبھی ہاتھ باہر نکھا جاتا تھا کبھی پیر کرائے بھی ملتا تھا ہم گھر پہنچے اور پتا جی کو بولا اور یہ سچی گھٹنا ہے جیون کی پتا جی نے بولا میں پتا جی کو بولا پتا جی I am graduate what is for me now میرے لئے کیا گفٹ ہے تو میرے پتا جی نے بولا please come you have a loan of 300 روپیس 3 lakh روپیس you have to pay 3 lakh روپے کا کر جائے ترکو دینا ہے یہ تیرا گفٹ ہے کون انگنا ڈالا جانتے ہیں یہ بھرپور پریاس ہوگا کہ دیکھیں اس کو جو دینا چاہتے ہیں اس کے لائک ہے بھی آپ اس کو قدرت کا نیچر کا ٹرائل بول سکنے یہ نیچر کا ٹرائل ہے سر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے لوگ منہ کر رہے ہیں ٹینچن دے رہے ہیں گھر میں آپ کا ویروض ہو رہا ہے تو یہ نیچر کا ٹرائل ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ لائک ہے نہیں میں پھر بتاتا ہوں آپ کو دلی کرناٹی کا کے میچ میں لڑگا گھر گیا اس کا پتا گزر گیا ماں نے بولا your father expired 46 not out آیا تھا آگلے دن اس کو کھیلنے جانا تھا ماں نے بولا تیرے پتا گزر گیا آپ کو لگ رہا ہے مجاک ہو رہا ہے یہ کھیل ہو رہا ہے سر یہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے آپ کے پیٹ کے پیچھے اور کھیل کون رہا ہے اب تو کیا کرے گا اس دنب نے کوش کو فون لگایا سیڈنی میں تھا راج کمار شرمہ کی سر مجھے کیا کرنا چاہیے اس نے بولا جو ہونا تھا وہ ہو گیا تیرا کریئر تیرے سامنے ہے تیرا دش تجھ کو بلا رہا ہے تیری ٹیم تجھ کو بلا رہی ہے باقی تیرے اوپر ہے قدرت نے چیلنج پھیں کہا کہ ویرات تجھے بہت کچھ دینا ہے رہے مجھ کو پروف کر آج اپنے آپ کو تجھے بہت کچھ دینا چاہتی ہوں پروف کر تیرے آگے آج سمسیہ ہے سمدھان ہے کی نہیں اور اس نے قدرت کے سمسیہوں کی اوپر پیر رکھ کے باہر گیا اور میچ کھیلا جا کے 96 کیے واپس آ کے اپنے پتا کا سنسکار کیا آج کولی کو پیسے کیوں نہیں آنے چاہیے آنے چاہیے وہ ڈیزرو کرتا ہے سر کون امتحان لے رہا ہے یہ آپ کا نہیں ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا امتحان نہیں ہو رہا تو سمجھ لیجئے پیسے دینے والا معاملہ نہیں ہے پھر تم چپ چپ سیدھا سیدھا کھیل رہے ہو یارکر نہیں لگ رہے فل ٹوس نہیں آ رہی تو سمجھ لو کوئی امتحان نہیں چل رہا تمہارا پیسے پوسے نہیں آنے والے اور اگر امتحان چل رہا ہے تو آپ قدرت کو بولو ٹف کر اور کیونکہ جتنا زیادہ ٹف امتحان ہوگا اتنی زیادہ سفلتا آپ کی جھولی میں کرنے والی ہے ایسا مان کے چلنا بسا ایسا تم مان کے چلنا کی ایسا ہی ہوگا میں آپ کو بتانا چاہوں گا سر عرونہ سنہ عرونیما سنہ ایوریس فتح کری لیکن کچھ مہینے پہلے کیا ہو گیا ٹرین سے پھینک دیا گیا کون کھیل کھیل رہا ہے جانتے ہیں اس کو دنیا میں لوگ پریے کرنا چاہتی تھی قدرت قدرت کہہ رہی ہے میں تجھ کو دنیا میں لوگ پریے کرنا چاہتی ہوں پروف کر تو اس لائق ہے بھیا یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا رویندر جان کو اندھا بنایا گیا سورداز کو اندھا بنایا گیا آپ کو لگ رہا ہے یہ مجاک ہو رہا ہے نہیں نہیں شہرت دینے سے پہلے کی امتحان ہے شہرت دولت دینے سے پہلے کا امتحان ہے تمہارے کو پندرہ لوگ منع کر رہے ہیں اور تم گھر جا رہے ہیں تو قدرت حس رہی ہے قدرت بول رہی ہے ہم کو پتا تھا کہ یہ لوٹ جائے گا ہم نے اتنا خزانہ رکھا ہی نہیں اس کے لئے اس کے لئے تو ہم نے صرف دو سوٹ رکھے تھے اس کے لئے ہم نے دو سوٹ رکھے تھے جو اس نے دیا ہم نے اتنا اس کو تو کسی نے بولا سونو شرما کوئی تکائے کو دیتے رہے تو تو وہ جواب دیتا ہے اس نے بہت کچھ دیا ہم نے بھی اس کو بہت کچھ دیا اس نے بہت کچھ دیا ہم نے اس کو بہت کچھ دیا اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر ایک بار آپ قدرت سے جنگ لڑ لو اور جیت جاؤ کچھ سمیں کے بعد یہ قدرت سہیوگی ہو جاتی ہے تمہاری یہی قدرت جو تمہارے آگے پریشانی کھڑی کرتی ہے ایک دن یہی سپورٹ میں آکے تمہارے کھڑے ہو جائے گی اور اگر کوئی اڑنگی ڈالے گا تو پیر اٹھا کے پھینک دے گی پہلے ویروت کرے گی پھر سپورٹ کرے گی آپ کو کیا لگتا ہے سر خیل قدرت کا ہے رام جی کو راج تلق ہو رہا ہے صبح راج تلق ہو رہا ہے آپ کہہ رہے بنواس ہو گیا کیوں ہو گیا آپ کتاب پڑی گرنٹ پڑی آپ کو معلوم چلے گا کیوں ہوگا جیسے ہی ان کا راج تلق صبح رے کا آناؤسمنٹ تھا کہ کل صبح ان کو راج تلق ہوگا دیوتاؤں کی آپ آتھ میٹنگ ہوئی دیوتانہ بولا ہوتی ری یہ تو کہہ رہے تھے ہم نے تمہارے لیا عوطار لیا ہے یہ تو راج پاٹ سنبھالیں گے تو رامن مارے گا کون میٹنگ ہوئی آپ کتاب پڑی ہے سر سوٹی جی کو بلائیا گیا کہ ماتا آج کی رات ہے بس آج کی رات ہے زندگی کل تو کھیل بگر جائے گا ماں نے بولا کیا کروں بولا منتھرہ کی بدھی پھیر دے جس کو راج پاٹ ملنے والا تھا اس کو چودہ سال کا بنواس منتھرہ نے نہیں دلوایا منتھرہ تو کھاما کھا بدنام ہوئی سرسوتی آئیں منتھرہ کی بدھی پھیر کے چلی گئی اور قدرت نے بھگوان رام کو چودہ برس کے لیے بنواس بھیج دیا لیکن دوستوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ امتحان ہو رہا تھا کہ چودہ سال کیسے رہتا ہے کیونکہ جب ایوڈیا میں رہے تو یوراج رام رہے اور جب چودہ سال کے بعد لوٹ کے آئے تو مریادہ پورشوکتم بھگوان رام بن کر لوٹ کے آئے خدرت امتحان لے رہی ہے آپ کو جتنا بڑا امتحان اتنی بڑی دوستو قیمت تو دینی پڑے قیمت تو ادا کہتے ہیں کچھ لوگ سپنوں کی خاطر اپنوں سے دور رہے اور کچھ لوگ اپنوں کی خاطر سپنوں سے دور رہے کچھ سپنوں کی خاطر اپنوں سے دور رہے کچھ اپنوں کی خاطر سپنوں سے دور رہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا قدرت آپ کی محنت کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کرے گی ایک ذرہ بھی آپ کی محنت کا ضائع نہیں ہوتا کبھی بھی زندگی میں برشرتے آپ اس کو نیمت کرتے رہے نیمت تو اور پہ کرتے رہے اور قیمت تو ادا کرنی پڑے گی آج قیمت ادا کر دو زندگی بر عیش کرو یا آج عیش کر کے زندگی بر سالہ اس کی قیمت چکاتے رہنا قیمت تو ادا کرنی پڑے گی you have to pay the price to become a successful human being آپ کو روز کچھ نہ کچھ قیمت ادا کرنی پڑے گی یہ اتنا آسان ہوتا تو سب نہ کر لیتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بولیے ہاں are you getting my point ہاں ہے